ڈی پیو بہاولپور کا کہنا ہے کہ ہمارے ٹارگٹ منشیات فروشی ہے ابھی یہ جنسی حیرہ سانی سے متعلق کوئی شکایات لے کر ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان کے پاس آیا نہیں ہے شکایات آئے گی تو کاروائی کریں گے نگرا وزیراعلا پنجاب محسن نقوی نے تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بھی بنا دیئے چودری محسن ہمارے ساتھ ہیں جی چودری محسن بتائیے گا آجی دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ منشیات کے خلاف جو ہے وہ پولیس کا ٹارگٹ تھا کاروائییاں کی جاری تھیں تحقیقات جو ہوئی انویسٹیگیشن کو دوران جو ہے وہ پتہ چلا کہ اسلامیہ یونی پرسپی کے جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں خزانے دار ہیں اور چیف سیکیورٹی آفیسر جو ہیں وہ منشیات میں ملوث تھے اور جب ان کے موبائل فونس کا ڈیٹا لیا گیا تو اس میں طالبات کی نازیبہ تصاویر اور ویڈیوز پائی گئے جس کے اوپر تحقیقات کرتے ہوئے یہ سارا معاملہ کھل کھل ہے یہ پورا ایک گینگ ہے ایک گروپ ہے گناہوں نے سادش کی جا رہی تھی اسلامیہ یونی پرسپی میں ایک نیا ہی اپنا ہی ایک شہر بنا رکھا تھا جو اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بالکل لگتی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو اسی کے اوپر ڈی پیو بھاولپور کو میں تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت ساری بچیوں کی جو عزتیں ہیں وہ پمال ہونے سے پہچا لی ہیں اور ان جو گھنونہ یہ کاروبار کر رہے تھے تھندہ کر رہے تھے ان کے خلاف گھیرہ تنگ کرتے ہوئے ان کو گرستار کیا ہے اور کنون کے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ کس نویت کے حرسانی کی ہیں ایک تو یہ بات اور دوسرا یہ کہ ڈرگز کی طرف ہی جو ہے منشیات کی طرف ہی سارا رجان کیوں جا رہا ہے جبکہ ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں تو انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ کوئی شکایت لے کر آئے دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کیا ہے کہ پولیس کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم منشیات کی طرف پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے منشیات ستم کرنے کا جو ہے وہ ڈی پیو بھاولپور نے پنجاب پولیس کو سارگٹ دیا ہو گیا ہے بھاولپور پولیس کو تو اس کے اندر جب تک کوئی کمپلین نہیں آئے گی حراسگی حراسمنٹ کی طرف سے تب تک جو ہے وہ پولیس خود سے کاروائی نہیں کر سکتی جو ویڈیوز ہیں وہ پرہنات ساویر ہیں ویڈیوز ہیں زبردستی زیادتی کی جا رہی ہے بچیوں کے ساتھ کچھ اس ٹائپ کی جو ہیں وہ ویڈیوز نکال لی گئی ہیں جس کی جو ہے ریپورٹ وہ بقاعدہ آئیٹی پنجاب کو بھی جو ہے وہ ڈی پیو بھاولپور کی جانب سے مکمل ریپورٹ جو ہے وہ تیجی گی تھی جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپڈیٹ کیا ہان بسمہ اور اکسا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے تو شکریہ ہے ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں نے انٹی سلیپ گلاسز بنائے ہیں اس کے لیے بھی پوری قوم کی جانب صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ نے پاکستانیوں کا سر جانب